تو سیٹھی صاحب سے پہلا سوال تو ہم یہی کر لیتے ہیں جس کو لے کر اس کو لے کر سبی کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل جو کہ اسرائیلی حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتا ریپورٹیڈلی آج کل تو بہت سے اخبار حکومتوں کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چھاپتے اچھا پاکستان کی سپیسیفکلی بات کر رہے ہیں یا ہر جگہ کی ہر ملک اچھا گورنمنٹ کی پولیسیز کے ساتھ ان لائن ہوتی ہے ہو سکتا ہے پھر وہاں کے گورنمنٹ کی بھی یہی پولیسی ہو جو بلوک آ چکا ہے کیا کہتا ہے؟ ایڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کا پھر ہمارے ساتھ ایسا کنیکشن بنتا ہے نا جو تھوڑا متنازع ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستانی تعلقات کی تاریخ رہی ہے ایک اور وہ اسرائیلی اخبار یہ کہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئے پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موضوع ترین شخصیت ہیں اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی موجودہ نویت کو بدل سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ویسٹ کے ساتھ جو ان کے غیر معمولی تعلقات بڑھانے کی صلاحیت تھی وہ یہاں بھی کام آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمیشہ ٹیڈیشنل نکتہ نظر کو اپنایا لیکن بیک ڈور وہ عملیت پسندی کا بھی مظاہرہ کرتے رہے انہوں نے بیک ڈور چینل کے ذریعے کچھ ہٹ کر بھی معاملات دیکھے جیسے ہم نے جاتے جاتے رشیہ کا ان کا وزیٹ دیکھا شاید اسی طرف اشارہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور اتحادیوں کو یقینی بنانا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستانی سیاست میں حصہ لینے کے لیے آزاد ہو جائیں پھر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت لنک کیا ہے ان کی جو رشتداری عمران خان صاحب کی گولڈ سمیت فیملی کے ساتھ ہے پھر جو لندن کے میرشپ کے لیے الیکشنز ہوئے اس میں بھی جو عمران خان صاحب کا کردار رہا کہ انہوں نے مسلم صادق خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے بجائے اپنے جو ان کے برادر نسبتی تھے ان کو سپورٹ کیا پھر انہوں نے بتایا کہ وقتاً فوقتاً ایسے ریپورٹس آتی رہیں کہ عمران خان صاحب نے گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے اسرائیلی حکم کو پیغامات بھیجے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے وہ کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں بے شک یہ مشکل چیلنج ہوگا ان کے لیے لیکن وہ ایسا کر لیں گے پھر عمران خان صاحب کے دور میں ایک ایم اے نے تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے پاک اسرائیل تعلقات بحال کرنے پر دلائل بھی دیئے تھے یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہیں یہ سب کے سامنے ہیں وہ ولی ویڈیو اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے لیے جو لوبی ہیں ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے اور اب جب یہ مضبون سامنے آیا ہے عمران خان صاحب ایکانومسٹ میں دی ٹیلی گراف میں اس سے پہلے مضبون لکھتے رہے ہیں لیکن یہ اسرائیلی اخبار میں آنے والا پہلا بلاواستہ مضبون ہے جو ان کی رہائی کے لیے اقدامات کی ضرورت پر ضرور دیتا ہے اور یہ آئینور بشیروہ ہیں کوئی انہوں نے لکھا ہے آپ مجھے یہ بتائیں اس کو لے کر پاکستان کی سیاست میں ابھی اتنی حل چل نہیں مچی جتنی یویجلی مچا کرتی ہے مولانا فضل الرحمن ہمیشہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ قرار دیتے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن اسرائیلی اخبار کا کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت میں سامنے آنا کیا ظاہر کرتا ہے یہاں بڑی انٹریسٹنگ ٹائمنگ ہے اس مضبون کی اب آپ کا سوالوں کا جواب کے دو پہلو ہیں ایک تو تاریخی پاکستان کا کیا موقف راہا ہے خصوصا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف راہا ہے اسرائیل کے بارے میں اور کیونکہ ان کا ایک موقف راہا ہے تو پھر سیاستدان جو ہیں انہوں نے بھی ایک موقف اختیار کیا ہوا ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ پبلک کا کیا سینٹیمنٹ ہے ان کا کیا جذبات ہے اور تیسری یہ ہے کہ پبلک کے علاوہ جو مذہبی جمعاتے ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے ریگارڈنگ اسرائیل اور پیلسٹائن یہ تین ایشوز ہیں تو تھوڑا سمائے اگر آپ اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ بتا کے پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت دیکھیں پہلی دفعہ جب ہم نے سنا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اسرائیل کی مخالفت کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے نقصان کیسے اور فائدہ کیوں نہیں نقصان ایسے کہ اسرائیل ہندوستان کے قریب بہت ہو گیا ہے اور انڈیا کو ٹرانسٹر ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے انٹیلیجنس بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم محروم ہو چکے ہیں اسرائیلی ٹیکنالوجی سے اسرائیلی سپورٹ سے اور ہم میں ضرور تھا کہ اسرائیل کو نیوٹرل کیا جائے ویسا وی انڈیا اور پاکستان اور اگر ہم یہی اوپوزیشن میں رہیں گے تو اسرائیل will never be neutral it will be pro انڈیا دوسرا یہ کہ because اسرائیل is close to انڈیا اسرائیل is close to امریکا تو پھر امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی اتنے پوزیٹیو نہیں رہیں گے اگر ہم اسرائیل کو continue کریں to oppose it سو بہتر یہ ہے کہ ہم کو ایسا موقف اختیار کریں جس کا ہمارا نقصان نہ ہو کیونکہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا بڑا دھندن آ رہا ہے ساری ویپنری انٹیلیجنس سپائنگ سارا اسرائیل سے مل رہا ہے ان کو اور اس کو neutralize کرنا اور فائدہ کیا ہے کچھ کو کوئی فائدہ نہیں ہے دھندن آتے رہتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں جیسے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں مگر جو لیٹلی جو ٹرنڈز چل رہے ہیں دنیا میں وہ پرو اسرائیل چل رہے ہیں یہاں تک کہ جو مین مسلم ممالک ہے ان کی طرف سے بھی کوشش کی جاری ہے کہ normalize کیا جائے اور کچھ normalize کر بھی چکے ہیں وہ تو میں مشرف کی بات کر رہا ہوں وہ تو اس کے بعد ہوا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایک information ملی تھی کہ اسرائیلی جہاز چکر لگا رہے تھے اسلام آباد کا پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون گیا ہے پھر یہ ایک خبر آئی جس کو تسلیم کر لیا وہ یہ کہ اس وقت کے فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب جو کہ مشرف کے دور میں فارن منسٹر تھے ان کو ترکی کے اندر ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی فارن منسٹر کے ساتھ بتایا نہیں کیا کون تھا but it's speculated کوئی اسرائیلی فارن کوئی official تھا ٹا اور ترکی اس لئے بھی اس وقت بڑے اچھے relations تھے with اسرائیل اس لئے ترکی was chosen to have a short dialogue with اسرائیل ٹھیک تو اکی پلاؤزبل ڈنائیابلیٹی بھی رہے اوکے استمبول میں ملے یہ جی بالکل ایسا ہی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے تو اس کے بعد جب خرشید کسوری کو پوچھا گیا کیا ہو تو وہ نے کہا نہیں کوئی نہیں ایسی نہیں just accidental ملاقات ہوئی کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرف کی حکومت اس وقت سوچ رہی تھی کہ ہم کسی طریقے کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ جو برف کو پگلنے کی کوشش کریں بات کو آگے بڑھائیں تو خیر وہ پھر initiative جو رہ گیا مگر اب حالی میں آپ نے دیکھا کہ دوہزار بیس میں امریکہ کی اور اسرائیل کی جو کوشش تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ مسلم ممالک کو ادھر لائے جائے جہاں diplomatic relations ہو جائیں تو دوہزار بیس میں یوئی اور بارین سودان مروکو اس قسم کے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نومالیز کرنا جا رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اس کے بعد دوہزار بیس کے بعد دبائی کے اندر اور ابودابی میں بہت سی انویسٹمنٹ بھی اسرائیلیز کی آئی اسرائیلیز نے آکے وہاں پروپٹی خریدنی شروع کر دی اور سوان کانٹریبیوٹنگ تو دو بوم وہ رشیا اور اسرائیلیز آکے وہاں خرید رہے تھے پروپٹیز امکان یہی تھا کہ نومالیزیشن ہو جائے گی اگلا امکان یہ تھا کہ سعودی ریبیا کے ساتھ بھی کچھ تک بھی بریکتھر ہوگا بکرس ایم بی ایس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اب پرانے زمانے کی فورن پالیسی نہیں چلے گی اب ہمیں موڈرنائز کرنا پڑے گا موڈرنائزیشن کے اندر اسرائیل کے ساتھ نومالیزیشن کرنی پڑے گی مگر ان کا ایک کنڈیشن یہ تھی کہ فلسطین کا جب مسئلہ اس کو حل کیا جائے تو پھر ان کے لئے آسان ہو جائے گا اگر اس کے بغیر وہ چلتے ہیں اس رخ پہ تو ان کے لئے مسئلہ ہو جائے گا سردی ریبی میں ایز ان پاکستان دہائیوں سے ایک انٹی اسرائیل پیرڈائیم چل رہا ہے انٹی اسرائیل کانشیسنس کلچر پولٹیکس چل رہی ہے اور اس کو ریورس کرنا رات و رات نہیں ہو سکتا اور اس میں سب سے آگے مذہبی لوبیز ہیں اور مذہبی لوبیز آپ کو پتا ہے کہ آر ویری سٹرونگ آر ویری ووکل سو ایم بی ایس کو بڑے کیرفلی مووڈ کرنا تھا فلسطین جب انہوں نے یہ کنڈیشن اٹیچ کی کہ جی پیلسٹائن کے لیے کچھ کریں تاکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں تو اسرائیلی کیابینٹ نے یہ ریجیکٹ کر دیا سعودی اوورچور سعودی نے جو کہا کہ آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں تاکہ ہم کریں ہم کرنا چاہتے ہیں تو سعودی کیابینٹ نے کہا نہیں ہم پیلسٹائن کیوں پر کوئی کنسیشن نہیں دیں گے جس کی وجہ سے یہ فال تھرو ہو گیا پھر کوویڈ ہو گئی تو یہ سارا کوشی معاملہ اٹھاپ پڑ گیا مگر اب جو ایک انٹریسٹنگ ڈیویلیپرٹ یہ ہوئی ہے کہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ بلنکن نے جو سیکریٹی او سٹیٹ ہے امریکہ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی امید ہے کہ نئے امریکی صدر کے آنے سے پہلے نئے صدر کے الیکشن کے ریزلٹ آنے سے پہلے یہ سعودی ریبیا جو ہے یہ سعودی ریبیا جو ہے یہ نوملیز کر لے گا ریلیشنز ویڈ اسرائیم یہ بہت بڑی پریڈکشن ہے اس کی یہ اس نے اہم ہی نہیں کہی کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے اہم ہی کہا ہے اس اسرائیلی لوبی کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ الیکشنز ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیش قدمی ہوگی کیونکہ دو مہینے رہ گئے ہیں نیا پریزیڈنٹ کو آنے میں تین رہ جائیں گے چار رہ جائیں گے مگر الیکشن تو دو مہینے میں ہونی ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے electorally تو میرا خیال ہے something will have to happen in the next two months اس کا یہ مطلب ہے کہ بلنکن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی کو آن بورڈ آنا چاہیے ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے وار جو ہے اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور جیسے ختم ہوتا ہے سعودیز بھی کہہ سکیں گے اب غور ختم ہو گئی ہے اور اسرائیل نے یہ مان لیا یہ مان لیا یہ مان لیا اور two state solution کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس سیچویشن میں سعودی ریبیا شاید بڑھ کے نورمالائز کر لے کہ ان کی کنڈیشن پوری ہوگی جو انہوں نے پہلے لگائی تھی اچھا اب یہ جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر اسرائیل کا کیا انٹرسٹ ہے ظاہر ہے کہ نورمالائز ہو جائے مسلم ورل کے ساتھ مگر دیکھیں مسلم ورل is not just سعودی ریبیا and the neighbors پاکستان is a major plank in the مسلم ورل اسرائیلیز کا کافی عرصے سے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو نیوٹرلائز کیا جائے پاکستان کی کبھی یہ کوشش رہی کہ ہمیں کوئی لڑائی یگڑے اسرائیل کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر فلسطین اور وہاں کے جو نیوورنگ سٹیٹس وہ مان جاتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں چوتھے ملے بہ کے جھنڈا لے کے کھڑے ہیں ٹھیک مگر یہ کام سارا خراب ہو گیا because of what has happened recently حماس ان گزر تو اگر یہ نورمالائز ہو جاتا ہے کسی سے وہاں solution آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیج سیٹ ہو جائے گی for the normalization of relations with اسرائیل اگر سعودی ریبیا آگے بڑھ کے بڑھ جائے اگر وہ بڑھ گیا تو پھر بہت سے OIC کے جو ممالک ہیں ان کو بھی امریکہ اور سعودی ریبیا convince کر لیں گے کہ آپ یہ آ جائیں اور ایسا پاکستان کے لئے اور پاکستان will be in a difficult situation کس کی یہاں ہمت ہے پاکستان کی کہ وہ کرے اسرائیل کے ساتھ neutral یہ مضمون بتاتا رہا ہے کس کی ہمت ہے اب وہ تو اسی طرف آ رہے ہیں اب ہم سیاستدان جو تھے نواز شریف صاحب یا بینظیم حٹس صاحبہ وہ کمزور تھے انہیں ڈر یہ تھا کہ جس دن ہم نے اس کی حمایت کی تو یہی اس تیرویشن جب ہمیں نکالنے جائے گی تو یہی ہمارے گلے ڈال دے گی تو اس لئے وہ آگے نہیں بڑے ان چیزوں پر تو اب یہ جو مضمون ہے یہ اشارہ کر رہا ہے اور یہ مضمون اہمیں نہیں لکھا گیا اس کے پیچھے ضرور کوئی سوچ ہے کوئی بریفنگ ہے